محابت ستھ رنگی ضرور کر دیا ہے تم بھی اپنا دل بڑا کرو اور انہیں معاف کر دو کتنی بھی بری سہیں لیکن وہ ہیں تو تمہاری ماں ہی نا اور وہ بھی سگی نہیں دینہ میرا ذرف شاید اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں ان کو معاف کر سکوں اور اس چیز کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ دوبارہ یہ سب کچھ نہیں کریں گی ارمان مجھے لگتا ہے ان کے لئے اتنی سزا کافی ہے رشتے زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں یہ ان کا ٹوٹا ہوا لحظہ بتا رہا تھا یہ زرمان تو میرے لئے انہیں معاف کر دو سب بھلا دو چلو چھو ہے تم پہنچ گئی لیکن پہنچنے کے بعد ایک واتس ایپ تو کر دیتی سبح سے ہم سب پریشان تھے جہاں نارا کو تو پوچھو مت پہلی بار تم گئی ہو نا تو یہ جلے پیل کی بلنی کی طرح گھر میں بھوم رہی ہے ماشاءاللہ لمبی ہوئے رہے لو بات کرو ہلو حسین آرہ کہاں ہو تم کیا طریقہ ہے تم نے کہا تھا پہنچ کے خیریت کا کال کرو گی ارے وہ کہہ رہی تھی کہ سگنل نہیں آ رہے تھے آپ تو رہنے ہی دیں بس ہر وقت اس کی طرف داری خیر پہنچ گئے ہو نا خیر سے اچھا میری بات سنو باہر کا کھانا زیادہ نہیں کھانا ورنہ طریقہ خراب ہو جائی ہاں ہاں پتا ہے تمہارے فیال مجھے اچھا اپنی تلاوی دیتے رہنا اللہ آپس اب آپ کو کیا ہو گیا اتنے گمسم کیوں ہیں نہیں میں سنش رہا تھا کہ کہنے کو تو روٹین چیک اب ہے لیکن لیکن پھر بھی خرچہ تو ہو گیا نا جو سیلنگ بچی تھی وہ بھی ختم اب یہ کونسی نئی پریشانی آپ نے سر مان لی ہے اب خرچہ زیادہ ہو یا کم علاج تو کروانا ہے نا میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ کاش یہ سب ہوتا ہی نا شمیم کیا ہو گیا آپ کو سر حمد نہ ہارے اپنے مرال کو بلند رکھی ہے ڈاکٹر نے بھی کہا تھا نا کہ آپ اچھے گی امید کیجئے انشاءاللہ جلدی چلنا شروع کر دیں گے وہاں تم بلکل ٹھیک ہے اچھا اب وہ زیادہ بمبابی کی کمیرے دلی چلو گی ہاں بلکل بلکل آئیے آرام سے ایک سکتا بسمیدی آرام سے بسمیدی ارے راشتہ باجی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اب دیکھیں نا اگر ہمیں پتا چل نہیں جاتا تو ہم کون سا پہنچ جاتے ایک شہر میں رہتے ہوئے شمیمی لوگوں نے اپنا پتا نہیں بتایا ہمیں آہ لو بھئی افسوس تو ہوگا نا کیوں نہیں ہوگا مجھے افسوس آخر کو شمی اور سابر بچپن کے ساتھ ہی ہیں ہمارے آرے بھئی بسمیدی چڑھنے والی کیا بات ہے میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی آپ تو برا ہی مان جاتی ہیں راشتہ باجی ہیلو ہیلو ارے باجی راشتہ باجی نے فون کارٹ دیا ہے اب بلہ بجا آوازیں لگا رہی ہے بڑی میسی اور گھنی عورت ہیں راشتہ باجی ذرا سی شمی اور سابر کے لیے میں پسیسیف کیا ہو گئی کہ انہوں نے تو میرے موں پہ فون بن کر دیا تو تمہیں بھی کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی باجی بس وہ شمی کی ایکسیڈنٹ کی خبر سن کرنا میں رہ نہیں پائی ہی شمی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاں ہاں کپکا اور اب وہ کیسے ہیں ہاں شکر ہے اللہ کا اب تو کافی ٹھیک ہے اسپطال سے گھر آگئے لیکن یہ جو گھنی میسنی راشتہ باجی ہیں انہوں نے اب بتایا ہے مجھے چلو اللہ سیحت دے انہیں اور اگر ہمیں پتا چل بھی جاتا تو کونسا ہم چلے جاتے انہیں دیکھنے کے لیے بے مروبت ہیں دونوں میاں بیوی گھر کا پتا تک نہیں دیا ارے باجی انہوں نے ہمیں کبھی رشنداری کے قابل سمجھا ہی نہیں ورنہ ابھی آنے جانا تو لگا رہتا نا وہاں رہتا ناں دیکھو شانویلا والے مذہب کہاں رہے ہیں ہاں یہ تو ہے سر پھٹ رہا ہے میرا تو یہ راشتہ باجی کی کال آئی نا تب سے میرے سر میں بہت شہدید درد ہو رہا ہے یہ پیاری سی بین ایک گرما گرم چاہے کا کب بنا کے لاتو بس تم مجھے سکون آ جائے گا باجی تم اپنے سکون کے چکر میں نا میرا سکون درباد کر دیتی ہو تمہیں سکون نہیں ملتا نا چب تک میں کچن میں جا کے کام نہ کر لو سکون سے بیٹھنے مد دے رہا مجھے تم بلا رہی ہوں تمہاری یہ چاہے سکون دیاو ہے نا تب ہی ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو اتنی بنتن کے گھر میں رہتی ہو حال دیکھو میرا تین رنگ کے کپڑوں میں اسے ایک بات بتاؤ میری باری میری باری تم بڑی اماندار اسے کھیل بڑ چا مطلب نہیں مطلب ہمارے زمانے میں جب دو لوگ کھیلتے تو لازم سی بات تھی بھئی یہ ایک بندہ چیٹنگ ضرور کرتا اب میں سمجھ گیا کہ آپ یہ بات مزاق میں کر رہے ہیں لیکن ایسا پوسیبل تو نہیں ہے بھائی میں تو اپنے بچپن میں بہت بیوانی کرتا تھا اور جیت پی جاتا تھا واقعی ہاں اور پتہ مزے کی بات بھائی صاحب سب جانتے تھے لیکن پھر بھی مجھے جیتنے دیتے تھے شاہباد تو بھائیوں کی خالص محبت یہی تو ہوتی ہے ایک بڑا بھائی ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کو خوش رہنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے مواقع دیتا ہے اور جب یہ بات مجھے سمجھ آئی نا تو اپنی چھوٹی موٹی جیت پر میں ہستا تھا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چاچوں حاشم بھائی بھی مجھے ایسی موقع دیتے تھے ماشاءاللہ حاشم تو ہیرہ لڑکا تھا اللہ تعالی جنت نصیب کرے کون ہیرہ لڑکا تھا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حاشم کی بات ہو رہی اور یہ کیا تم کچھن سے خالی آتا گی نہ چائے نہ بسکوٹ توبہ ہے شمیم کتنی بار چائے پییں گے؟ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہے چاچی ویسے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میں جل نہیں سکتا کیا اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ اچھا اب ایسی باتیں نہ کرے چائی تو ہے نا لا دیتے ہیں اہاں ہاں اور ایسا کرو کہ کاسم اور اممہ بھی کیلئے بھی بنا لو شمیم چائے صرف پانی سے نہیں بنتی اس میں دس اوچیزیں بھی ڈلتی ہیں میں چائے نہیں بھی ہوں گا چاچی آپ بس اممہ بھی کیلئے بنا دیں وہ سو چکی ہے تھک جاتی ہے نا اس لیے ایسے بھی ایف کر رہی ہے جی ہوں سمجھتا ہوں آپ کی باری ہاں تو مجھے کیوں لکڑائی ہو مانو میں نے تمہیں ساتھ کتنا برا کیا تمہیں اس گھر سے بے گھر کر دیا تمہارا بچہ چھین لیا اتنا برا کیا میں نے پھر بھی تو مجھے لے کرا دیکھیں آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں نے اس کے لیے آپ کو معاف کر دیا آپ جیسی بھی ہیں ارمان اور ایان کی ماں ہیں اور یہ گھر آپ کا ہے آپ کے بغیر ہماری خوشیاں نامکمل ہیں ہو جی آنٹی دیکھیں اسے کہتے ہیں کردار انسان چاہے رشتے اور قدمے بڑا ہو یا نہ ہو اسے دل کا اور کردار کا ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے جیسے مہنور جس نے خود کا دل تو صاف رکھا ہی ہے آپ کے لیے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں بھی آپ کے لیے جگہ بنائی گے اور آئے ہمارے ساتھ چلیں جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا لہا ہو گیا امی لہا ہو گیا آپ کے تیس دوستوں سے چند آرے شمی موٹ جائیں گے بھی سوئے میں کیوں تو شور تو میں نہیں مچا رہے ہو میں تو صرف تمہیں بکار رہے دیں ایسی کیا آفات آگے بتائیے تمہیں یہ بتانا تھا کہ میرے کمرے کا ایسی نہیں چل رہا اگر ایسی نہیں چل رہا تو پنکھا چلا لیجئے پنکھا بھی تو نہیں چل رہا نا میرا تو خیال ہے اس کمرے کی بجنی میں کوئی قرابی ہے امہ ابھی اس وقت ٹائم دیکھئے کیا ہو رہا ہے آدھی رات کو تو کوئی الیکٹریشن ملے گا نہیں میرے خاصے آپ آج کی رات نکال لیجئے کل صبح ہوتے ہی کسی کو بلوا کے ٹھیک کروا دیں گے لیکن امہ اب بھی پریس اور اب دوبارہ دروازہ مکھٹتا ہی ہی تھا چھے ہم ابھی بھی سوئے ہیں ڈسٹر ہو جائیں گے پلیس کرلے میکٹ موسیقی تم جیسے ظالم آئے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ کسی کی بھی دل کو فتح کر سکتے موسیقی 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 سونیا یہ بھول رہا ہے کہ اس کی ڈوڑ کھیچنے والا اوپر بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے ارمان آپ کون لائے آپ کو یہاں پہ میل آئی ہوئی نہ یہاں پر تم لے کر آئی ہو کیوں لے کر آئی ہوئی نہ جب تمہیں میں نے کہا تھا میں نے معاف نہیں کروں گا تو کیوں لے کر آئی ہوئی نہ یہاں پچھے معاف کر دو ارمان میں بھٹک گئی تھی سگی اور ستے لے کی بھاہو تو میں ہوئی میں بھول گئی تھی کہ نقصان دونوں صورتوں میں میرا ہی ہو میں نے آیان اور محنور کے ساتھ بہت زیادتی کی میں نے تمہارے اور ٹینہ کے ساتھ بھی بہت غلط کیا ملیز مجھے معاف کر دو ارمان پلیس مام اب اس ندامت اور شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے جو کیا اس کے بعد آپ میرے پین سے اتر چکی ہیں اب میں کیا آپ کو کوئی بھی اس گھر میں معاف نہیں کرے گا نہ آیان نہ ڈیڑ اور نہ ہی محنور بھول ہے تواری ارمان ڈیڑ آیان ان فیکٹ محنور تک انٹی کو معاف کر چکے ہیں ہاں تو معاف کر دیا تو کر دی میں میں انہیں معاف نہیں کروں گا کیوں نظرے پھیر رہے ہو ارمان کیونکہ تم آنٹی کو نہ معاف کرنے کا ڈراما کر رہے ہو اس طرح سے خود کو کمرے میں بند کر لینے سے کیا تم ان کے بیٹے ہونے سے انکار کر سبتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے دینہ انہیں کو یہاں سے چلی ہے مجھے معاف کر دو ارمان میں کیسے نہ مانگوں معافی میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے معافی تو اس کیلئے بہت ہی چھوٹا لفظ ہے میں نے بہت بڑا کیا مجھے معاف کر میں نے آپ کو معاف کیا مام ہے آپ کو معاف کیا شاید 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 ایک ہزہرین ہے رات پر سنیاں سو رہی ہیں پھر اگر خطانہ خانس شمیم نے دیکھ لیا تو میری کلاس لے لیں گے اس بات پہ کہ اممہ بی کا خیال نہیں رکتی ہاتھ ہوتی ہے اممہ بی اممہ بی اممہ بی ہاں کیا ہوا جانوڑا کیا ہوگا اممہ بھی آپ اپنا کمرا چھوڑ کے یہاں سو رہی ہے پھر تو ہے تو بہت آرام سے سو ہی ہوں یہاں بیٹا اممہ بھی آپ تو آرام سے سو رہی ہے لیکن میرا آرام آپ آرام کرنے والی ہے شمیم نے اگر آپ کو دیکھ لیا نا تو آپ کی سوچ ہے کہ وہ مجھے کتنا زلیل کریں گے اس بات پر کہ میرے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر سو رہی ہیں اچھا میں تو یہ سمجھی کہ شاید تمہیں میرا خیال ہے اممہ بھی پلیز کچھ تو خیال کریں اگر اپنے کمرے میں گھبراہت ہو رہی تھی تو غسنارہ کے کمرے میں چلی جاتی وہاں جائے کے سو جاتی ہاں شاید غلطی میری ہی ہے مجھے یہاں نہیں سونا چاہیے تھا خیر اب جو ہوا سو ہوا شکہ رہے کہ شمیم نے نہیں دیکھا اب آپ یہاں سے اٹھیں اور اپنے کمرے میں جائیے میں ناشتاپ کا وہیں لے کر آتی ہوں اور سونارہ کے کمرے میں چلی جائے بھلے کم آن یار اینی بس بھی کر دو یہی بات تمہیں تم سے کہہ رہی ہوں ساکیب کہ بس کر دو what's wrong with you تمہیں زد پر آ جاتے ہو میری بات نہیں سنتے پھر تمہیں آئیڈیا ہے میں کتنی ہٹ ہوتی ہوں جب ہماری شادی میں کوئی تیسرا انسان انوالف کرتے ہو ہاں اینی میں جانتا ہوں اور بہت اچھے سے جانتا ہوں تب ہی تمہیں ریالائز کروانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا کہ میرے لیے تمہاری اور تمہارے لیے میری کیا اہمیت ہے اینی میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کیا اور میں کب سے تمہیں یہ ہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا تو پھر یہ بات تمہیں پہلے کیوں نہیں بتائی تم میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی میں کیا کرتا ہاں یہ سچ ہے موم ڈیڈ میری دوسری شادی گھر بنا چاہتے تھے اور مجھے فورس کر رہے تھے لیکن اینی تم میری پہلی محبت ہو اور میں تمہیں نہیں بھول سکتا I love you so much میں تم سے بہت تیار کروں اینی مجھے ماف کر دو پھلیس میں تمہارے لگے نہیں رہ سکتا مجھے ماف کر دو اور میرے ساتھ چلو کی بڑی ایک باہ بتا آج بھی دال نہیں بنائی ہوگی تُو نے آیو میں کیا پاگل آگل ہو گئی ہو اتنا مزے کا میں نے مٹن کورما بنایا ہے اس کے ساتھ دال کا کیا جھوڑ دال کے جھوڑ کر نہیں پتا یہ میرے ہاں جھوڑے ہیں بڑی جب بھولنا دال بنا تو بنا لیے گا وہ کیوں بھائی وہ ہی چھوٹی جانتی ہے نا میرا بھائی دو سال جیل میں رہا ہے تو جیل میں رہ کر دن رات صرف دال کھائیے کبھی چھوٹی دال کبھی پتلی دال کبھی اس سے پتلی دال تو دال ساتھ دوستی ہو گئی ہے میری اس کے بغیر دل نہیں لگتا ہے بیرا اللہ بیڑا غرق کرے ان لوگوں کا جن لوگوں نے میرے بھائی کو اتنی دال کھلائی ہے دیکھو میرے بھائی کی شکل کیسے اوڑت کی دال جیسی ہو گئی ہے پھر وہ ان ماں بیٹیوں کو اٹھوسایا کچھ کھائے انہوں نے جی انڈونوں نے کھانا کھا لیا ہے پہلے وہ سونیا انکار کر رہی تھی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا پھر اس کی اممہ ہے وہ کیا رہی تھی سینیا کھانا کھالو واننا تم ان درندوں کے ساتھ کیسے ملوگی ہائی درندہ تس کو بولا میرے بھائی کو اسے مجھے ایک بات تو بتاؤ تم اومیر یہ تمہیں کیا آگ لگی تھی ان اممہ بیٹیوں کو یہاں لانے کی ہے بڑی توب میتھا بڑی نہیں ہوگی اس نام کی بڑی ہو اسی لئے لائے ہوں کہ شادی گمی اس سے اور گیا ارے بھائی تو اس چیز کے لئے ان کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی ہمیں بتا دیتے ہم رشتہ لے کر چلے جاتے سارے گھر کا راشن کھا جاتی ہیں وہ دونوں خرچہ ہی بڑ گیا ہمارا اور کیا تو کیا ضرورت ہے مقصد گھوڑا ہو رہی نا تمہیں کام کرو تو اپنے کام پر دیتے ہیں دیکھو کیسا پیسہ آتا جب آگے جائر جب ہم لوگ مینات کریں گے تو پیسہ تو آئے گا یہ کام تو تمہارا تھا تمہیں میند کرنی چاہی تھی تمہیں کا مانا چاہیے تھا ہاں اومیر بھائی باجی نا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے سارا دن ہم لوگ کام کر کر کے نا تھک جاتے ہیں اور ان ماں بیٹی کا کھانا بھی ہم خود پکھا ہے دہا ہاتھ تو تو کیوں کرتی ہو میند سارا دن بھائی ان کو لا کیوں رہا ہو نہیں سنجھے نا تم دونوں چھوٹی بڑی میں بتا دوں ایک کام کرو اس کو لے آتے شادی کر کے آب ہے نا اس کے بعد تمہیں لوگ اس سے نا کٹرین کا کھانا بانوانا میند مزدوری کروانا خود آرام سے آیاشی اگر سے مٹھ کے ہیں کیسا واہ بائی کیا مزردار آئیڈیا دیا ہے کیوں مہاں جی یہی بات بھائی میرا واہی گی مہزر پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں آو چلو چائے پیئے میرے بھائی پکڑ جان آرام جان آرام کیا ہوا چاچو کچھ آئیہ پھو یار وہ فون نہیں میند را جان آرام کو بھی آواز دے رہا ہو کہا گئی ہے وہ چاچی تو کپڑے ڈالنی گئی ہیں اوپر فون یہ رہا نا یہ نہیں دکھانا لو جی ایک تو فون دور رکھ دیتی اور اوپر سے سائلنٹ پہ کر دیا اب کلائنٹس کے اتنے مسٹ کال آئے آف آرہا ہے چاچو آپ غصہ مت کریں وہ دوبارہ کال کر لے گا آپ کو ارے غصہ کیسے نہ ہوں تمہاری جاچی کی ذرا سی لاپروائی نے مجھے لقصان کے دروازے پہ لا کھڑا کر دیا مطا نہیں بھے دوبارہ کال کریں گے بھی نہیں پیسے اببہ میاں کہتے تھے کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے وہ آپ کو دوبارہ کال ضرور کرے گا اب جیسے اممہ بی کی کمرے کا فین ہے وہ خراب ہو گیا ہے وہ شاید آپ کو بتانا بھول گئی میں اممہ بی کی کمرے میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ فین تو کل رات سے ہی خراب ہے اور شاید اسی بھی کام نہیں کر رہا تو کیا گرمی میں سو رہی تھی ابھی الیکٹریشن کو کال کرتا ہوں ایک کام کرتا ہوں میں نمبر تمہیں سیند کر رہا ہوں تمہیں الیکٹریشن سے بات کرنا اور خود کھڑے ہو کر سب کچھ ٹھیک کروانا ہے یہ ویسی عورتوں پر کام نہیں ہے آپ بھی ایفی کر رہے ہیں میں کربال ہوں ہے سارے کا بس صحیح میں بھیج رہوں ووٹس ایف کر دیئے میں نے میں کر لی دوں چاچو کالس کو اوکی شاہ باش اچھا اب تم یوں سمجھو کہ تمہارا سارا مال فروخت ہو جائے گا ہاں میں نے سارا ایک تظام کر لیا ہے اچھا بات فینو دروازے پر کوئی ہے میں تم سے بعد میں باگ کرنا ٹھیک ہے اوکی اری چاوارا کیا چاوال بنا رہی ہو جی امم بھی رات کا سالان رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا چاوال ہی بنا لیتی اس کے ساتھ ہاں ہاں ضرور بناو مگر مجھے ایک چپاتی ضرور ڈال دینا چپاتی چپاتی کیوں وہ ڈاپٹر نے منا کیا ہے کچھ دن چاوال کھانے سے اتنی گرمی ہو رہی ہے دیکھئے نا اب ایک چپاتی آپ کے لیے ڈالوں گرمی میں کھڑے ہو کے میں سب کے لیے چاوال بنا رہی ہو نا تو آپ بھی کھا لے جی گا اور ایک بار سے کچھ نہیں ہوتا کوئی بدپریزی نہیں ہوگی اچھا میں چاوال چڑھا کھڑا دے ہلو جی اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں ہو علیکم السلام میں تو بھگو ٹھیک ہوں مگر تم کچھ اداس لگ رہی ہو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن میں سوچ رہی تھی کیوں کیا ہوا بھئی تم تو شبیم کی لیے وہاں گئی ہو نا شبیم نے کچھ کہا ہے کیا ایتشام صاحب کیسے رہ لیتے تھے آپ یہاں پر بس ویسے ہی زبیدہ بیگم جیسے تم یہاں رہتی تھی بس ایتشام صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت ہے ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے انہیں بورتوں سے کھا دیا لیکن شاید ہم کہیں چھوکتی گئے بس اسی لیے میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی مجھے لگا تھا کہ شاید ماں کے لیے ان کا دل موم ہو اور تو بھی کچھ بورا نہ دیکھنا پڑے لیکن میں غلط تھا جو گہدہ بھی گا اب فیصلے کا وقت آگیا ہے کیسے فیصلہ ہیتے جام صاحب مجھے لگا تھا آپ کے لیے دارتے میں کی شکال دیگنہ ریدادہ کیا ہوا آنٹی آپ ایسے یہاں کیوں بیٹھی ہوئی کچھ نہیں بیٹا پٹ ایسے اچھا آپ چل کے کچھ کھا لیں آپ نے کافی دیو سے کچھ نہیں کھایا اگر اس طرح بھوکی رہیں گی تو خیٹنے سجائے گی میں نے تمہارے اور مانور کے ساتھ کتنا خلط کیا بیٹا پھر میں تمہیں میری فکر ہے آپ نے جو بھی کیا میں نے اسے معاف کیا اور معاف کر دینے کے بعد غلطیاں نہ تو دور آئی جاتی ہیں نہ ہی کی جاتی ہیں اور میں آپ سے بھی ملی ہوئی چکھوں کی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا تمہاری اور مانور کی معافی نے مجھے نئی زندگی دی ایسی زندگی جس میں میں اپنے بچوں سے پیار کر سکوں گی جس میں میں اپنے سگی اور ستیلے کا فرق مٹا دوں گی میں تم دونوں کی بہت احسان مند ہوں تم دونوں کا بہت بہت شکریہ تم نے نہ صرف آیان کو اور ارمان کو منایا بلکہ ملک ساپ کو تم نے منایا جن کی وجہ سے میں آج اس گھر میں موجود ہوں تینکیو سو وچ ٹینو آپ کو ٹینکس کہنے کی ضرور بزگل نہیں میں ارمان سے محبت کرتی ہوں اس کی بیوی ہوں اور اس نہتے اس گھر کو جوڑے رکھنا بنائے رکھنا میری ذمہ داری ہے اچھے چلیں اب آپ اٹھیں میں نے آپ کے لئے کافی ساری چیزیں بنوائی ہیں کچھ کھان لیت کیا ہوا اتنا پریشانک ٹھولے گئے نہیں بس وہ کام کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹر کونسا کام کیسے بچوں جیسے سوال کر رہی ہو تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں کبھی کام کرتا ہی نہیں یا آپ کیونکہ بستر پہ وہ کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا آہے تو اس میں وہ خصہ کیوں ہو رہے ہیں میں تو بس ویسی پوچھ رہی تھی میں دیکھ رہا ہوں جہاں آ رہا تم مجھے اور میری چیزوں کو بیکار سمجھنے لگی یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں ہم شیمنی بھلا میں ایسا کیوں سوچوں گی یہ کہنا تو دور کی بات میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جو تم نے کیا وہی دیکھا اور وہی سوچا تو ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جب اتنا ناراض ہو رہے ہیں میں نے تم سے کہا تھا نا میری اہم کال آنے والی ہے پھر بھی فون اتنا دور رکھ دیا اگر چارج پر ہی رکھنا تھا تو قریب ہی تو رکھ لی تھی چانتی ہو میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایم ساری شمی میں بلکل بھول گئی تھی اجی یاد ہی نہیں رہا آپ کو فون تمہارا دینا ہاں ہاں بلکل اسی طرح جیسے یہ بتانا بھی بھول گئی کہ اممہ بی کے کمرے کا ایسی اور پنکھا خراب ہے نہیں میں بھولی نہیں دیم تو پھر جان پوچھ کر نہیں بتائے بھلا میں ایسا کیوں کروں گی شمی میرے ذہن سے نکل گیا ہوگا کون سے پہاڑ توڑ رہی ہو جہا رہا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں مھون جاتی ہو اور ہماری فیملی ہے ہی کتنی بڑی ہمم تین چار لوگ ہے وہ مشکل ایسی کوئی بات نہیں شمی میں نے صرف آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہا میں نے سوچے الیکٹریشن کو بلا کے خود ہی کام کروا دوں گی لیکن نہیں اممہ بھی کو تو عادت ہے آگ لگانے کی اور آپ کو گھر دیا میرے خلاف جان رہا زبان سنبھال کر بات کرو یہ بات انمہ بھی نے مجھے نہیں بتائی کاسن نے بتائی اور اسے الیکٹریشن کا نمبر بھی میں نے ہی دیا ہے ہاں بیٹا اسلام علیکم اسلام علیکم اببو کیسے ہیں آپ ہاں بیٹا میں برکل ٹھیک ہوں تم بتاؤ تم ٹھیک ہو اور شمیم کے طبیت بتاؤ وہ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اببو چاچو بھی اب پہلے سے بہت بہتر ہے بیٹا میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا شمیم کا خیال رکھنے کے لیے وہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے تم نے اتنا بزی فون کیا ہوئے اپنا کتنی دیر سے ٹرائے کر رہا تھا تم سوری اببو الیکٹریشن کی کال تھی امہ ابھی کے رون کا اے سی اور پنکھا خراب ہو گیا تو چاچو نے کہا تھا کہ ذرا بات کر دوں ہاں ہاں بیٹا یہ سارے کام کرا کر رکھو اچھی بات ہے اور شمیم وہاں کے علاہ جہاں آرہ بھی اکیلی ہے اور بیمار بھی ہے شمیم تو تو یہ سب چیزیں تمہیں کو دیکھنے ہیں خیال رکھنا دراصل اببو آپ بالکل فکر مت کریں میں یہاں سب کچھ دیکھ لوں گا ان فیکٹ میں آپ کو رات میں کال کرنے ہی بالا تھا کہ یہاں کچھ پرابلم ہو بھی ہے اس لیے میں دو تین دن ہو جاؤں گا میں نے امی کو بھی کال کی تھی لیکن انہوں نے اٹھائی نہیں نہیں تم ماں کی فکر میں گروہ بیٹا سمجھا دیں گی کوشش تو کری رہا ہوں اسے ادھا نہیں کیوں الٹی طرف ہی دہرتی ہے وہ ہمیشہ اور میرا سہال ہے میں نے اس کو یہاں اسلامباد لاکے غلطی کرتا ہرے اببو آپ پریشان مت ہو آپ کو پتا تو ہے امی کا چلے اببو میں آپ کو تھوڑے دیر میں کال کرتا ہوں ایک ذرہ کام نپٹا دوں اوکے بیٹا خیال رکھنا اب ناوز جاچوں پٹھیں گے اللہ حافظ اوکے اب وہ حافظ قاسم بیٹا میں ذرا بہار جا رہی ہوں کوئی کچھن کا سامان ختم ہو گیا ہے تم شمیم کا خیال رکھنا تو چاچی آپ کیوں جا رہی ہیں میں لیاد ہوں جا کے اوہ نہیں تم تم رہنے دو شمیم کو پتا چلے گا تو وہ بلہ وجہ وجہ ڈاٹے گا انہیں برا لگے گا چاچی کچھ نہیں ہوگا چاچو کو پتا بھی نہیں چلے گا اب بتائیں مجھے کیا لانے اچھا ٹھیک ہے تم سامان لے بھی آنا اور میں بتا بھی دوں گی لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ تم شمیم کو کچھ نہیں بتاؤ گے اور نہ ہی اس بارے میں جتاؤ گے میں سمجھا نہیں چاچی میرا اشارہ اممہ بھی کہ خراب پنکھے پر ہے جس کے بارے میں تم نے شمیم کو بتایا لیکن میں نے تو چاچو سے صرف یہ کہا تھا کہ پنکھے کو ٹھیک کروالے ہاں میں جانتی ہوں ایک دم اچھی دن جانتے ہو کہ شمیم کی اس وقت ذہنی اور جسمانی حالت کیا ہے میران کو ہر پریشانی سے تو رکھا ہوگا جی چاچی میں سمجھ رہو اور ایم سوری کہ میں نے چاچو کی طبیعت کے بارے میں سوچا نہیں اب سے میں خیال رکھوں ہاں شاواش کہ تم سمجھ بھی گئے اور برا بھی نہیں منایا اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے چچی آپ میلئے امی جیسی ہیں اچھے میں تمہیں سمان لکھ کے دے دیتا کہ تم لیا ٹھیک ٹھیک اے فول تھا تینکیس سو مچ تینہ اگر تم میری حیلت نہ کرتی تو نہ آج میں اس گھر میں ہوتا اور نہ ہی مام کم آن آیان جو کچھ بھی میں نے کیا اگر میری جگہ کوئی بھی ہوتا یہ ہی سب کرتا وہ میری خیال میں اسی کا نام ہی فیملی ہے یہ آسائش ہے یہ پیسہ یہ دولت یہ چائدات کسی کام کا نہیں رہتا اگر گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کریں ساتھ مل سر نہ رہیں یہ سب چیزیں بے مائنے ہو جاتی ہیں آیان بیٹا ٹینہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے جہاں گھر اور گھر والوں کی قدر نہ ہو وہاں یہ جائداد اور شیرز محض کاغذ کے ٹکڑے بن جاتے ہیں اور ہم مجھے پتا چل گیا ہے کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کی میری زندگی میں کوئی جتا نہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ساری پراپرٹی اور شیرز تمہیں اور عرمان کو دید اور ٹینہ تم جو چاہے مجھ سے مانگ سکتی ہو میں تمہیں دینے میں بلکل ہچکے چاہوں گی نہیں نہیں آنٹی مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں ٹینہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہماری اس زندگی میں آپ کا اور ڈیٹ کا ہونے ہی ضروری ہے یہ پیسہ یہ اجائداد ہمارے لئے اہم نہیں ہے ہاں آیان تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے خاص کر تمہارے ساتھ میں نے بہت خلطیاں کی ہیں یہ سب کچھ تم لوگوں کو دینے کے بعد مجھے یوں لگے گا کہ میری خلطیاں کی معافی ہو گئے معافی ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہم نے آپ کو دل سے معاف کر دی اور ان پیسے پہ جائداد پہ آپ کا حق ہے اور ہم پر بھی آپ سے ایک بات کہوں ہاں کہو بیٹھا میں آپ کو معاف بلا سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں آیا یاد تو مجھے بلا سکتے ہو ماں محافظ کی سترندگیرے کیونکہ مکرینو